السلام علیکم ورحمت اللہ تاریکیہ روحانی سینٹر کے شعبہ طب تاریکیہ ہربل کلینک سے عاصف صحیح تاریکی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین ایک زبردست کلپ کے ساتھ ایک زبردست جو ہے دوائی کے ساتھ نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ نسخہ میرا نہیں ہے یہ نسخہ میرے پیر و مشید کا عطا کردہ ہے جو کہ میں نے خود ان سے اپنے لوگوں کے لیے لیا تھا اور ثواب کی نیت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں بیس سے اسکپ نہ کریں میہ حضور کی زبان مبارک سے بھی آپ اس نسخے کو سنیں گے شگر ایک ایسا مرض ناظرین جس نے آج کل بہت زیادہ تباہی مچائی ہے بڑے تو بڑے پہلے سنتے تھے بڑوں بڑوں کو شگر ہوتی ہے اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شگر ہو رہی ہے کسی کی شگر ہائی ہو جائے تو پرابلم کسی کی شگر لو ہو جائے تو پرابلم شگر کا مرض ایسا محلک مرض ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہونے سے رہ جاتا ہے کہیں میمان بن کر آپ جاتے ہیں تو دوسرے کے لیے میزبان کے لیے بھی ازمائش بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس موزی مرض سے محفوظ رکھے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹینشن لینے سے مایوسی سے یہ مرض پھیلتا ہے اور جسم کے آزا جب درست کام نہ کریں آپ کا لب لبہ درست کام نہ کریں تو یہ مرض بہت زیادہ پھیل جاتا ہے میں نے پیرو مرشد میہ حضور سے عرض کیا ہمارے ایک بہت زبردست حضرت ہیں ان کے لیے عرض کیا کہ حضرت آپ فرمائیے کہ ان کی شگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے ان کو شگر ہے تو ہائی مگر کچھ زیادہ ہائی ہوتی ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے کوئی ایسا نسخہ ہو کے شگر مینٹن رہے تو میہ حضور نے یہ نسخہ عطا فرمایا اپنے تک نہیں رکھنے کے لیے لوگوں تک شیئر کرنا ہے نسخہ بڑا آسان ہے آپ خود تیار کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا سو گرام بادام پچاس گرام کڑوہ جو اور ایک سو پچاس گرام بھونے وے چنے لینا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے پاورڈر بنانا ہے اب اس کی خوراک کیا ہے ایک چمہ صبحوں ایک چمہ شام کو کھائے تو جس کی شگر بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے وہ مینٹن ہو جائے گی شگر کی وجہ سے پٹھوں میں جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور شگر کی وجہ سے جو دیگر امراض لاحق ہوتے ہیں مشید فرماتے ہیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا مشید کی زبانیں مبارک سبھی آپ سن لیجئے شاہ صاحب کے لیے آئی ہو جائے سو گرام بادام پچاس گرام کڑوہ جو اور دیڑھ سو گرام چنے گھنے جو ان سب کو ملا کے پاورڈروں بنا کے رکھنے یہ بھی ختم کی سو با شام دے گا سو با شام دے گا مجھے اللہ بہتے ہیں